بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر بیس اورکو نمبر دو یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو اعبدو تم عبادت کرو ربکم اللذی اپنے اس رب کی اللذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اللذی جعل لکم الارض رب وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچھونا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اُرْنْ اُتَرَا آسمان سے پانی کو فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو رِزْقَ لَكُمْ رِزْق بنا کر تمہارے لئے فَلَا تَجْعَلُوا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ پس نَا تُم بَنَوْا اللَّهِ کے لئے اندادا شرکا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ حَلَاكَ تُمْ جَانتے ہو سرات محترم سور بقرہ کی الحمدللہ ہم بیس آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں ان بیس آیات میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی تھی پہلی پانچ آیاتوں میں وہ لوگ تھے جو پکے مومن ہیں جنہوں نے اللہ کی جانب سے ہدایت کو قبول کیا ایمان لے اور اس پر عمل کیا دو آیاتوں میں وہ بندے بیان کیے تھے جو پکے کافر تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کے بعد تیرہ آیاتوں میں پورا ایک رکو بڑے خطرناک ترین لوگ جن کو منافق کہا جاتا ہے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا یہ تین گروہ کو ذکر کرنے کے بعد اب میرا اللہ وحدانیت کی دعوت دے رہے توحید کے بعد اللہ رب العزت اپنی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے جملہ ذکر کیا لفظ ذکر کیا یا ایوہ الناس اے لوگو الناس میں عمومی طور پر تینوں گروہ کو مخاطب کیا صرف اپنے پکے مومنین کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس نے عام دیا دعوت عام اے لوگو پکے مومنوں وہ بھی پکے کافروں وہ بھی جو منافقوں وہ بھی تم عبادت کرو اپنے رب کی رب تعالیٰ نے اپنی ذات کی عبادت کا تذکرہ کیے عبادت کی قسم بیان نہیں کی یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو یہ نہیں کہا کہ روزے رکھو یہ نہیں کہا کہ حج کرو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے فرائض جو ہیں وہ تو ہر انسان نے ہر مسلمان نے کرنے ہی کرنے ہیں فرائض کے بعد نوافل میں ہر بندے کی چاہت الگ ہے بعض لوگوں کو روزے اچھے لگتے بعض لوگوں کو ذکر کرنا پسند ہوتے بعض لوگوں کو تلاوت کرنا پسند ہوتے اللہ نے کسی ایک قسم پر بند نہیں کیا اگر کسی ایک قسم پر بند کر دیتا نا تو تلاوت والے کا ذوق تلاوت کرنے کو ہوتا لیکن اگر اللہ ذکر کی قید لگا دیتا اس کا دلی نہ لگتا اللہ نے عبادت ذکر کی باقی اختیار دے دیا جو تمہیں پسند ہے پس اسی طریقے سے کر لینا پھر عبادت میں بھی اللہ نے یہاں پہ دیکھیں اعبدو ربکم ذکر کیا اعبدو اللہ ذکر نہیں کیا وجہ وہی ہے جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں ذکر کی تھی رب ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتا چلے رب اس کو کہا جاتا ہے جو بتدریج آہستہ آہستہ کسی کو درجہ کمال تک پہنچائے بندے کو اس جملے سے سمجھ میں آجئے کیسے میرے رب نے مجھے گندے پانی کے کترے سے خون کا لو تھڑا بنایا علا کا بنایا مزغہ بنایا نو ماہ کے بعد ماہ کے پیٹ سے نکالا نکالنے کے بعد مجھے کڑیل جوان بنایا جوانی کی طاقت دینے کے بعد کیسے بڑھاپے کی طرف لے کے گیا اس رب کی عبادت کرو جو سارے ادوار تمہارے اوپر گزارتے ہیں رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے ساری قوموں کو ذکر پیدا کیا اس آیت کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل بن جاتی ہے کیسے کہ اللہ نے یوں تو ذکر کیا اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلكم تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا واللذین من بعدکم ذکر نہیں کیا اللہ وہ ہے رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلی قوموں کو پیدا کیا بعد والی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس قوم کے بعد بعد کسی قوم نے نہیں آنا اگر کسی اور امت نے آنا ہوتا کسی اور قوم نے آنا ہوتا تو اللہ من بعدکم بھی ذکر کرتا اللہ نے من بعدکم ذکر نہیں کیا تو پتا چلا کہ اس کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا عبادت کی غرض کیا ہے اللہ فرماتا ہے جب تم عبادت کرو گے لَعَلَّكُمْ تَتَّخُونَ شاید تم متقی بن جاؤ لَعَلَّكَ لَفَذ ذکر کیا یقین کی بات نہیں لَعَلَّا شک کے لیے آتا ہے عبادت کرو گے شاید متقی بن جاؤ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر عبادت کرنے والا بھی متقی نہیں ہوتا بعض لوگ عبادت بہت کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی ویسے عبادت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں بعض لوگ اللہ کے سامنے بہت جھکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی ویسے ساری محنت برباد کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے عبادت دھٹکے کرو شاید اس عبادت کی ویسے تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اور جب تقوی نصیب ہو جائے گا نا تو پھر انسان کی بخشش پکی ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ترغیب اس بات کی دی ہے کہ اپنی عبادت کے گھمنڈ پہ اپنی بخشش نہ سمجھنا بخششیں وہ رب کی عطا سے ہوتی ہیں وہ جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا ایک بندہ پانچ سو سال عبادت کرتا رہا مستقل میرے رب نے انعام کیا کہ جس جگہ پہ عبادت کرتا تھا میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اللہ رب العزت نے رزق سے بے نیاز کیا انار کا درخت نکال دیا صبح اٹھتا ایک انار توڑ کے کھاتا میٹھا تھنڈے پانی پیتا سارا دن عبادت کرتا فوت ہو گیا اللہ کی دربار میں پیش ہوگا میرے رب فرمائے گا جا میں تجھے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کر رہا اس بندے کو گھمنڈ ہوگا کھڑا ہو جائے گا اللہ تیرا فضل کیوں چاہیے مجھے میں نے پانچ سو سال عبادت کی ہے میری عبادت کہاں جائیں گی مجھے میری عبادت کے بلبوتے پر جنت دیں میں تیرے فضل کی نہیں لیتا اللہ کہیں گے اچھا فرشتوں کو کہیں گے ذرا جاؤ نہ اس کو ذرا جہنم کا چکر لگوا کے آؤ اور زیاد رکھنا جہنم سے چالیس سال کی مسافت کے دور لکھنا قریب نہ لے جانا جل جائے گا صرف ایک چکر کٹوا کے لے آؤ روایت میں آتا ہے اس کو لے کے جائیں گے ابھی آدھا چکر ہوگا اس کا کہ اس کو شدید پیاس لگے گی اتنی پیاس کے جان نکلنے والی ہوگی یہ پانی مانگے گا ایک ہاتھ آئے گا اس کے اوپر تھنڈا پانی کا گلاس ہوگا اور تھنڈا اتنا ہوگا کہ اس تھنڈک کی ویسے گلاس کو پسین آیا ہوگا جائے تھنڈا ہوتا ہے اس کے سامنے آئے گا یہ ہاتھ لے گا پانی پینے کے لیے وہ ہاتھ پیچھے چلا جائے گا یہ پھر پینے کے لیے آگے بڑھائے گا وہ پھر پیچھے جائے گا غیب سے آواز آئے گی فری یہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہوتا وہ دنیا تھی جہاں تو عبادت کرتا تھا تھنڈے پانی ملتے تھے یہاں گلاس پینا ہے تو قیمت ادا کرنی پڑے گی پوچھے گا کیا قیمت ہے کہا جائے گا اڑھائی سو سال کی عبادت اس کی قیمت ہے اب وہاں موت آنا یہ بھی ایک مومن کی متوفہ ہے نا جی یہاں تو کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے یہ بھی ایک موت نعمت ہے نا جی تکلیف کی انتہاو بندہ مرت ہو جاتے ہیں وہاں تو موت بھی نہیں آنی عبادت دینا منظور ہے بس پانی مل جائے پانی کا گلاس مل جائے گا پی لے گا ابھی تو جا رہا تھا جاتے ہوئے اس نے ایک کام کیا جب واپس آئے گا اسی مقام پہ پھر پیاس لگے گی اور پھر اتنی پیاس شدت کی ہوگی مرنے کے قریب ہوگا پھر پانی کا گلاس آئے گا بکیہ اڑھائی سو سال کی عبادت دے کے یہ دوسرا گلاس پانی کا پی لے گا اللہ کے سامنے پہنچے گا جب پہنچ جائے گا رب تعالیٰ کہیں گے ہاں جی حساب کتاب شروع کریں جی اللہ کرو کیسے جائے گا جنت میں اپنی عبادت کے بلبوتے پہ اللہ پوچھیں گے کہاں ہے عبادت وہ تو ایک گلاس دو گلاس پانی پینے کے اس میں تو دے چکا ابھی وہ جو اندر گیا ابھی تو اندر گیا نا اس کو باہر بھی تو نکالنے تیرے پاس تو ہمت نہیں ہے باہر نکالنے کے لئے تیرے نام عامال میں تو نیکیں ہی ختم ہو گئی ہیں اب ذرا میری نعمتوں کا حساب دے روزانہ کتنے کٹورے پانی پیتا تھا کتنی ساسیں اندر لے جاتا تھا کتنے انہار کھاتا تھا جب یہ بات ہوگی تو متخی تو ہوگا فوراں دماغ میں بات آئے گی رب کے سامنے سجدے میں گرے گا اور وہی بات کہے گا جو ہم عام طور پر روزانہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں ہم سنتے ہیں نا وہ شعر آپ نے بھی سنو گا عدل کریتا تھر تھر کمپن اچیا شانہ والے فضل کریتا بخشے جامن میجے مو کالے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے اللہ فرماتا ہے عبادتیں کرنا گھمن نہ کرنا لعلکم تتکون شاید تمہیں تقویٰ مل جائے اور اگر تقویٰ مل گیا نا پھر آپ بات بن جائے گی آگے ذکر کیا اعبدو ربکم رب کون ہے اللہ نے اپنی صفات ذکر کی کسی بھی ذات کی جب تک ہمیں صفات پہچاننا ہونا ہم اس کے رتبے کو پہچانتے نہیں ہیں اس کا احترام بھی نہیں ہو پاتا بات بھی نہیں ہو پاتی اللہ نے اتنا ذکر کر دیا عبدو ربکم تم اپنے رب کی عبادت کرو جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا رب کون ہے تو عبادت کیسے ہوگی عظمت کیسے دل میں آئے گی اللہ نے صفات ذکر گیا رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا بچھونے کی خاصیت ہوتی ہے نہ تو وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں اس کے اوپر لیٹا جا سکتا ہے ایسا نرم بچھونا نہیں ہوتا کہ پاؤں رکھو تو دھس جائے پانی کی طرح اتما سخت بھی نہیں ہوتا کہ لوہے کی طرح اس کے اوپر تھوڑی دیر لیٹا ہی نہ جا سکے بچھونا نرم ہوتا ہے زمین بالکل ایسی ہے آپ آرام سے لیٹنا چاہیں لیٹ سکتے ہیں آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم زمین کے اندر دھستے چلے جائیں یہ خاص صفت ہے زمین کی وَسَّمَا عَبِنَا عَاسْمَان کو میرے رب نے چھت بنایا اور چھت بھی ایسی بنائی اَنزَلَ مِنَا عِمَا عَاللہ نے آسمان سے پانی اتارا ایسا زبردست پاکیدہ پانی کہ وہ گرمی میں برسے تب بھی راحت ملتی ہے سردی میں برسے تب بھی سکون ملتے ہیں آج کل ہو رہا ہے نزلہ زکام بخار ساروں کو اور سارے کے بارش دی کمی ہیں ایک واری بارش آن جانا ہے ساریاں بیماریاں دھلویسا ہاں جی وہ سنے لہور کے اندر مسلوی بارش پہ کئی کروڑ روپے لگا دیئے اور میرا رب ہمیں فری میں بارشیں عطا کرتے اور بارش بھی ایسی کہ کبھی کبھی تو جنابِ والا ہمارے آجی صاحب کی گلی میں پانی بڑا بہترین کھڑا ہوتے ہیں پھر نماز کے لئے بھی ہمیں آنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں یہ رب کی عطا ہے نا جی ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے اللہ رب العزت پھر اس پانی کو زمین کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پانی آ گیا تو بس گیا اس پانی کو زمین کے اندر جذب کرتے ہیں زمین اپنے اندر لے کے اپنے اندر سے پھر بے شمار چیزیں نکالتی ہیں ہمارے لئے پھر ہمیں بہترین قسم کے میٹھے پھل ملتے ہیں ہمیں کھیتی ملتی ہے بہترین قسم کے میوے اللہ نے جو ایک کیلے کے اندر مٹھاس رکھی ہے دنیا اس کیلے کی شکل نہیں منا سکتی ہے وہ بڑا کھائے اس کو بھی مزاتا ہے بچہ کھائے اس کو بھی مزاتا ہے آپ جنابِ والا دلیے کی جگہ پہ کھلا دیں اس کا حلوہ بنا کے وہ تب بھی کھایا جا سکتے ہیں میٹھا بھی بہترین رکھا ہے اتنا زیادہ مٹھا ہے کہ بندے کو مٹھاس کے اعتبار سے کوفت ہو نہ اتنا زیادہ پھیک ہے کہ جنابِ والا کوئی اسے کھائی نہ سکیں شگر والا کہے اسے بھی مزاتا ہے میرے جیسا نوجوان کہے اسے بھی مزاتا ہے اللہ کے ہر پھل میں اسی طرح ہے اللہ رب العزت نے فلا تجعلو اینڈ پہ بات ابادتِ روحی اپنی عبادتِ اپنی جگہ یاد رکھنا فلا تجعلو للہ اندادا اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگر تم نے اللہ فرماتا ہے اس بات کو تم میں سے ہر بندہ جانتے ہیں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے ہر بندہ جانتے ہیں ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اب جو باپ ہے نا اس باپ کے سامنے اس کا بیٹا کسی اور سے دس روپے مانگ لے غیرت آئے گی یا نہیں آئے گی بچہ میرا ہے کسی اور کیا گیا ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں ماں کے سامنے بچہ کسی اور سے ماں والا پیار مانگے ماں کو غیرت آتی ہے بچہ میرا کسی اور سے کیوں بات کر رہے ایک کسی آفس کا بوس ہو اور وہ اس کی جگہ پہ کسی اور کو اتنا پروٹوکول اس کا ماتحاد دینا لگ جائے اس کو غصہ جاتے بوس میں ہوں میں افسر ہوں میرے سامنے میری اہمیت کم کر کے دوسرے کو کیوں دی جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے اس چیز کو تم جانتے ہو تم چھوٹی چھوٹی تمہیں میں نے تھوڑی سی ملکتیاں دیئے ہیں تم شرکت برداشت نہیں کرتے جس رب نے تمہیں بالکل ابتدا سے پیدا کیا وہ کیسے شرکت برداشت کر لے گا فلا تجعلو للہ اندادا شرک نہ کرنا اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ رب العزت گویا سمجھانا چاہے عبادتوں میں کمی ہو گئی تو برداشت کر لوں گا وحدانیت میں کمی ہوئی تو میں رب برداشت نہیں کروں گا عبادت کہو کہ میں عبادت کرو پھر ساتھ ترغیب بھی ہے اس رب کی کرو جس نے پیدا کیا تمہیں بھی تم سے پہلوں کو بھی پھل بھی دیئے زمین بنائے لیکن جب شرک کی بات ہے پھر حکم دیا پھر ترغیب نہیں ہے پھر واضح حکم ہے شرک نہیں کرنا مطلب شرک اگر کرو گے تو میں رب اس کو برداشت نہیں کروں گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے